میں آپ کا ہوسٹ راجہ عمران صدر اپنی ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتا ہوں عظیم یونانی سائنٹسٹ ارشمیدس تھے جس نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایک بہت بڑا لیور دے دی جائے اور ایک بہت بڑی سپورٹ دے دی جائے تو میں ساری دنیا کو اٹھا سکتا ہوں there are seven continents of the world اور ان کے مطرح ایک بڑی interesting information یہ ہے کہ ہر بریعظم کا نام جس ڈیجٹ سے شروع ہوتا ہے جس حرف سے شروع ہوتا ہے اسی حرف پر ختم ہوتا ہے ایجیا دیکھ لیں اے سے شروع ہوا اور اے پر ہی ختم ہوا یورپ اے سے شروع ہوا اور اے پر ہی ختم ہوگا افریقہ اے سے شروع ہوا اور اے پر ختم ہوا ماں سوائے نورت اور ساؤت امریکہ کے اب میں اپنی بقیدہ ویڈیو کی طرح چلتا ہوں اور آپ کو سنسناٹی جو امریکہ کا بہت ہی مشہور شیئر ہے جس کو سٹی آف میک اپس بھی کہتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں ناؤ لاؤس اینجلس جس کو سٹی آف انجلس بھی کہتے ہیں نیو یارک سٹی آف سکائسکرپرز اور سیونٹی فائف مائلز وہ چاروں طرف اس کی پیرامیٹرز ہیں اس کی حدودوں کو یود ہیں اور دنیا کا رقمے کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے اس کو بگ ایپل بھی کہتے ہیں اور یہ دریائے ہرسن کے کنارے پر یہ شہر آباد ہے جس طرح کے پیرس جو ہے وہ دریائے سین جو دنیا کا بہت ہی یورپ کا ہے خوبصورت دریائوں میں سے ایک دریائے ہے اور اسی طرح دنیا کے خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر ہے ناؤ آئی موف تو ورز دا سٹی آف ڈیٹرویڈ ڈیٹرویڈ جو ہے اس کو سٹی آف آٹومابیل سٹی آف کارز اور اس کو مٹر سٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ وہی شہر ہے جس میں ہینری فورڈ نے جو دنیا کا سب سے پہلا مجھے جس نے کار بنائی تھی وہ اسی شہر کے اندر اس نے انیس سال ایک فیکٹری کے اندر ایز ای مکینک کام کیا اور ہیڈ بکانے کے طور پر اس نے درقی کی پھر اس نے اسی شہر کے اندر سب سے پہلے فیکٹری لگائی اور دنیا کی سب سے پہلی جو موٹر کار تھی ٹی موٹر نائنٹین زیرو ایٹ اور اس نے وہ ہینری فورڈ اور فورڈ کارپنی کی سب سے پہلی اس نے یہی کار بنائی تھی I've moved towards the city of Venice That is the city of Italy Italy کو یورپ کا مرد بمار بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی کرنسی جو ہے وہ بہت ہی لو ہے جس کا نام لیرا ہے اور Italy کا بہت ہی مشہور شہر ہے Venice جس کو نہروں کا شہر بھی کہتے ہیں جس کو city of gondolas بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو کشتیاں چلتی ہیں وہ gondolas کہلاتی ہیں اس کو city of خموش گزرگاہوں کا شہر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ تو یا تو کشتی کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں یا پیدر سفر کر سکتے ہیں اسی طرح ہائیڈرا ایک گریس کا ایک علاقہ ہے جس کا لپسی مطلب جنت پیرڈائز ایڈن ہے کیونکہ وہاں پر بھی pollution free انہوں نے وہاں پر محول رکھا ہوا ہے وہاں پر بلکل کوئی vehicles نہیں ہیں کوئی automobiles نہیں ہیں کوئی بائس ویلٹ والے نہیں چلتے وہاں پر کوئی buses نہیں چلتی صرف tongas یا gigs یا شیریٹس وہ چلتی ہیں کار بینس بھی ہنری فورڈ کی طرح کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا وہ انجینئر تھا جس نے دنیا کی سب سے پہلے کار 1886 میں بنائی تھی اب میں سٹی آف پیرس کی طرف چلتا ہوں جب فرانس کا بہت ہی مشہور شہر جو capital of فرانس جس کو سٹی آف پرفیومز بھی کہتے ہیں جس کو حسینوں کا شہر بھی کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ بہت شیشوں کا شہر بھی کہتے ہیں کہتے ہیں اس کی شڑکیں ایسی ہیں کہ انسان کو اپنی شکل نظر آتی ہے اور دریا سین کے کنارے پر یہ بہت یہ خوبصورت شہر ہے اور یہ وہاں پر ایفل کا جو انجینئر تھا اس نے وہاں پر ایفل ٹاور بھی ہے جو 1356 فٹ بلند ہے اور کہتے ہیں کہ 956 فٹ تو وہ خود بلند ہے اور اوپر اس کے ایک ٹی وی ٹاور لگا وہ ہے جس کو ملا کر اس کی ٹوٹل بلندی کتی بن گئی اور یہ وہی انجینئر ایفل جس نے سٹیچو آف لیبرٹی جو ایک عورت کا مجسمہ ہے جو درے ہرسن کے کنارے نیو یورک شہر کے اندر نصب ہے وہ بھی جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے ہاتھ میں ایک روش شما جو ہے اور یہ کہتے ہیں کہ فراس نے امریکہ کو توفہ دیا تھا اور بیری جہاز پر لاد کر وہ وہاں پر بھیجا گیا تھا جس کو سٹی آف پرفیومز بھی کہتے ہیں وہاں کے پرفیومز بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہے اس طرح انڈیا کا شہر کنوچ ہے اس کو بھی پرفیومز کا شہر کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو کیمرے ہیں وہ کہتے ہیں جاپان جس کو دہ لینج آف دہ رائزنگ سان بھی کہتے ہیں جس کو جیپنیز بڑے پیار سے نپن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے چھنڈے کے سنٹر میں ایک بہت بڑا سورج بھی بنا ہوا ہے جو اس چیز کی گمازی کرتا ہے کہ سورج سب سے پہلے مشرق سے تلو ہوتا ہے اب میں چلتا ہوں ہنوئی ویتنام یہ وہی ویتنام ملک ہے جس پر امریکہ نے حملہ کر دیا تھا اور امریکہ کے خلاف پھر روس اور چینہ کا ایک نیکسس تھا انہوں نے پھر وہاں پر اس کو بہت بہت ترین شکست ہوئی کہتے ہیں کہ وہی ویتنامی تھے جنہوں نے اپنے بامبوس کے آگے زہر ٹپ کی ہوئے تیر ہوتے تھے اور جب وہ فوجیوں کو ان کے گلے کے اندر اور ان کے بازو پر لگتا تھا تو فوجی فوراں ہی مر جاتے تھے کہتے ہیں کہ ففٹی تھوزن امریکن فوجی جو تھے ان کو کتے اور چیلیں اور بھیڑیے کھا گئے ان کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا اس طرح پچاس لاکھ سے زیادہ ویتنامی جو تھے وہ بھی اس جنگ کے اندر کام آئے کیونکہ دنیا کی وہاں پر ففٹی لاکھ سے زیادہ یعنی فائیو ملین موٹر بائکز وہاں پر ہیں دنیا میں کے سب سے زیادہ جو موٹر سائیکلز ہیں وہ چہپان کے اندر ہیں اسی طرح دنیا کی سب سے زیادہ جو سائیکلیں ہیں وہ چائنا کے اندر ہیں کیونکہ ان کا تو پرائم منسٹر بھی سائیکل کے اوپر پیٹ کر جاتا ہے اور پل لینڈ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس نے پروشن کو ختم کرنے کے لیے یہ وہاں پر پرموشن دی ہوئی ہے کہ جو صبح کے ٹائم سائیکل پر دفتر آئے گا اس کو بقیدہ بریک فاس دیا جائے گا اور بلکہ ان کی ریل گاڑیاں ان کی بسز کے اوپر وہ سائیکلوں کے ساتھ اوپر بیٹ جاتے ہیں اسی طرح کوپرہیگن جو کیپٹل آف ڈنمارک وہ بھی پروشن فری سیٹی ہے وہ بھی اس چیز کو پرموٹ کرتے ہیں کہ اسم کے ادھر بھی دنیا کی سب سے زیادہ سائیکلیں چلتی ہیں آمسٹوڈام the capital of Holland جو ڈچ لینڈ بھی کہتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر سائیکلیں چلیں تو بیجنگ جو ہے وہ بھی also called the city of cycles کیونکہ 90 لاکھ یعنی تقریباً 9 ملین سائیکلز وہاں پر چلتی ہیں یعنی یہ میری اور دنیا کی سب سے چھوٹی کار جو ہے پی فیفٹی is the smallest کار of the world اس طرح یہ میری آپ تھوڑی سی ایک معلومات تھیں جو میں نے آج آپ کو پہنچائیں میں آپ سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ سبسکرائب می چینل اور لائک اٹ اور اسی طرح میں کوشش کرتا رہوں گا آپ کو اور زیادہ معلومات فراہم کروں انشاءاللہ with a passage of time good bye خدا حافظ